اگرز ہر مسئلے کا حل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے افتلاش کر دیا عدویات کیا معیشت بھی سنبھل جائے گی اب بلکہ دنیا کی ترقی آفتہ قومی آ کر پوچھتے ہیں کیسا کیا ہے اس نے پاکستان کو رات اور رات امیر بھی بنا دیا اور دباس سازی میں خود کفیل ہی کر دیا پیرٹ یونیورسٹی ربات میں بھنگ کٹائی کی تقریب بناخت کوئی اچھی وفاقید وزیر بڑا ہے سائنس ان ٹکنالوجی شبلی فراز دا تقریب سکتا ہے دوستو پاکستان میں بہت جلد لیگل طور پر بھانگ کی کھیتی سٹارٹ ہوگی اور پاکستان کے میڈیا میں یہ خبر فیل آئی جارہی کہ بھانگ سے بہت ساری میڈیسن بنتی ہے اس لیے یہ کھیتی کی جارہی ہے حالانکہ میرے حساب سے تو یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے پاکستان ویسٹن کنٹری میں لیگل طور پر بھانگ سپلائے کرے گا اور پیسہ بنائے گا ان کا یہی پورا کا پورا پلان ہے عمران خان ہر سپیچ میں کہیں آئی ٹی سیکٹر یہ فلانا ٹھیکانا یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور انڈیا سے کمپیر کرتے رہتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اگر انڈیا کے آئی ٹی سیکٹر کو کمپیر کر کے پاکستان میں کوئی آئی ٹی سیکٹر آپ ڈیبلپ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے بس اس کا آئی ٹی کا فل فارم انفرمیسن ٹیکنالوجی ہونا چاہیے اس کا اور کچھ کھل فارم بھی منا چاہیے بہت سارے کھل فارم بندے ہو اس کے حالانکہ اسی چھتر میں آپ آنگے جا رہے ہو دوستو پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہو بھانگ کی خیتی اگر لیگل ہوئی تو اس کا مجھے ایک ڈس ایڈوانٹیج انڈیا کے لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان اور پنجاب دونوں انڈین پنجاب کی بات کر رہے ہو بہت ساری وہاں سے آپ کو بھی پتا اس منگلنگ بغیرہ ہوتی ہے تو یہ ایک چیز اور آ سکتی ہے آسانی سے وہ تو پہلے بھی آتے رہے آپ کو بھی باتا کہ افغانستان میں ویسے بھی افیم بھانگ یہ سب ویسے بھی ہوتے ہیں اور وہ انڈیا میں کافی آتے رہے تو اور آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو بھارت کے یوت کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا پاکستان کے یوت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اگائیں گے تو سب سے پہلے تو وہ چیز وہی پر فیلے گی تو یہ وہاں پر بھی نقصان ہو سکتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بھانگ کی کاش اتنی نیم مفید ہے تو اس سے قبل حکومتوں نے اس منصوبے کو کیوں نہ شروع کیا اور دنیا افغانستان میں منشیات کے مطالق فستوں کے خلاف کیوں ہیں اگر بھانگ کی کاش اس قدر اہمیت کی حامل ہے عدویات سازی میں تو پھر ہر کسی کو اجازت چونی بھی جاری لائسنس کے ضرورت کو بیش آرہی ہے کسی پر بات کریں گے ہمارے سب موجود ہیں اسسسنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمر حبی جو کہ پروجیکٹ انچارج حامل ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر کیا انقلاب آنے والا ہے پاکستان کی محشت میں کتنا فائدہ ہونے والا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کس طریقے سے اس ملک کے لئے فائدہ مند ہے آپ کو بھی یقیناً علم ہے کہ اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے جی ایشہ دیکھیں اس میں جب کوئی بھی کام ایک نیا شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں طرح کی وائبز اور دونوں طرح کی بیوز اس کے آتے ہیں تو ہم مطلب اسی کوشش میں ہے کہ ہم جو ہمت کے حوالے سے یا جس کو کامل زبان میں آپ مانگ کہتے ہیں اس کے بارے میں جو پبلک کا ایک تاثر ہے کہ یہ صرف ایک نیگٹیو پلانٹ ہے وہ تاثر کو ہم ختم کرسکے اور جہاں تک اس کے منافع بخش ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے یا اس کے میڈسنل یوز کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ دنیا میں اب تقریباً چالیس پنٹالیس کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ اس کی لیگل باشت پہ رہے ہیں اور آپ کی جو میڈسنل انڈسٹری ہے اس میں یہ بہت ساری ایسی آپ کی جو آپ کہلیں کہ مترورت دوائنگ ہو جائیں گی جو پہلے بہت زیادہ ایکسپنسیو لیوز کی جازتی لیکن ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایکسپنسیو لیوز کی جازتی ہے اچھا تو کیا اس کو ان دواؤں کی جگہ استعمال کیا جائے گا یا دوائیں بنانے میں یہ محصر ہوگی اور ہماری جو میڈسنل انڈسٹری ہے وہ کیسے تک کود کے فیل ہو جائے گی آپ کی خیال میں اس کے بعد اچھا اس میں تھوڑا سا میں اسی سو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں دو طرح کی انڈسٹریز انڈوالو ہیں ایک میڈسنل ہیمپ ہے اور ایک انڈسٹریل ہیمپ ہے میڈسنل ہیمپ میں ہمارا جو بڑا فوکس ہوگا وہ سی بیڈی آئیل پروڈکشن پہ ہوگا سی بیڈی آئیل اس کے کھولوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور جو آپ کی میڈسنل انڈسٹری میں استمال ہوتا ہے ڈائریکلی بھی استمال ہوگا اور بہت ساری اسے جو ریلیٹڈ بائی پروڈکس ہیں وہ بھی بنائی جائیں اس کے ساتھ جو دوسری قسم ہے جس کو ہم انڈسٹریل ہیمپ کہتے ہیں وہ اس سے ریشہ حاصل کیا جائے گا اور جو اس کے تنے سے حاصل ہوگا اور وہ فائیبر بنانے کے کام آئے گا جو آگے چل کے آپ کی کلاث میکن میں کام آئے گا اور وہ پورڈن انڈسٹریلوں پر نوڈ ہوگا اچھا اچھا دور سے مجھے یہ بتائے گا کہ یہ لائسنسن کے حوالے سے ابھی کیا پولیٹی وزے کی گئی اس پہ یہ اس پہ پولیسی جو ہے وہ ڈیویلپ کر لی گئی ہے اس پہ سائنسن ٹیکنالکیس پہ لیٹس پہ رہی